عام انتخابات کی گہمہ گہمی میں تیزی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے دوسری روز مریم نواز، لطیف خوصہ، سلمان اکرم راجہ اور متعدد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ڈاکٹر یاسمیر راشد اور سبا صادق نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے لاہور سے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور استحکام پاکستان پارٹی کے ممکنہ امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہا دوسرے روز مریم نواز نے این اے ایک سو تیس سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے لیگ ارانواز تہمینہ دولتانہ، سبا صادق عزمہ کاردار نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے اسی طرح جماعت اسلامی کی لیاقت پلوچ اور استحکام پاکستان پارٹی کے شویب صدیقی اور مرادراز سمیت دیگر نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے خدا کی مرضی ہوگے وہ گر میں پارٹی مگر ٹکٹ ملے نہ ملے پھر بھی میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور مریم نواز کے ساتھ رہوں گی پاکستان مسلم لیگ نون مراد ٹی ونگ اوورسیز کو ریپرزنٹ کرتا ہوں دو روز میں لاہور سے قوم اسمبلی کے چودہ اور صبح اسمبلی کے تیس حلقوں پر مجبوری طور پر چار سو سے زائد کاغذات نامزدگی حاصل کیا جا چکے ہیں 22 دسمبر کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے کیمرمن محمد عیوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز